السلام علیکم اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل سولہ سالہ پاکستانی نوجوان نے نیوٹن کا ریکارڈ توڑ ڈالا محمد شہید نیازی کا تحقیقاتی جنرل سولہ سال کی عمر میں روائل سوسائٹی اوپن سائنس جریدے میں شائع ہوا جبکہ نیوٹن کا اسی جریدے میں جنرل سترہ سال کی عمر میں شائع ہوا تھا تفصیلات میں جانے سے کبل ہماری ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ساف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بلکہ آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتے رہیں ناظرین دنیا تیز رفتاری سے ترقی کی طرف جا رہی ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ٹیکنالوجی میں اضافہ کی ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنے والے اور اجاد کرنے والے لوگ بھی اپنی مہارتوں سے دنیا کو حران کر رہے ہیں کچھ ایسا ہی کرنامہ سر انجام دیا ہے ایک سولہ سال کے محمد شہید نیازی نے نوجوان نے سولہ سال کی عمر میں اپنی تحقیقاتی جنرل رائل سوسائٹی اوپن سائنسی جریدے میں شائع کروایا ہے جبکہ اسی جریدے میں نیوٹن کا جنرل سترہ سال کی عمر میں شائع ہوا تھا اس بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستانی نوجوان محمد شہید نیازی نے بتایا کہ اس سے اس جرنل کے بعد اس سے نیو یارک ٹائمز کے صحافیوں نے بھی رابطہ کیا جو اس کے لئے ایک بہت حران کون اور عزاز والی بات تھی اس بارے میں مزید بات کرتے ہوئے محمد شہید نیازی کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز تھی اور اس پر صرف چار سے پانچ تحقیقی مقالے لکھے گئے تھے لہٰذا میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کی اتنی تشخیر ہوگی اپنے عزائم کا ذکر کرتے ہوئے محمد شہید نیازی نے کہا کہ اس کا مقصد پاکستان کو فیزیکس میں نوبیل انام سے نوازنا ہے خیال رہے کہ محمد شہید نیازی نے ایک ایسا راستہ دریافت کیا ہے جس کی مدد سے وہ آئینز کی نقل و حرکت کا اندازہ اس وقت لگا سکتا ہے جب وہ بجلے سے لگائے جانے والے ذرات تیل کے طلاب میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شہید کی مکہ کی شکل اختیار کرتے ہیں یاد رہے کہ شہید کی عمر صرف سولہ سال ہے جس میں اس نے تحقیق جرنل روائل سوسائٹی اوپن سائنس جریندے میں شائع کروایا ہے جبکہ اسی جریندے میں نیوٹن کا جرنل سترہ سال کی عمر میں شائع ہوا تھا اصاف ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ فرینے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ریکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹل